اسلام علیکم ناظرین ساہل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یکم محرم سے کیا ہونے والا ہے اور اس سے سعودی پہ کیا اثر پڑے گا آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے والا ہے دوستو آپ سب کو پتہ ہے کہ بارہ شعبوں کے سعودیزیشن کا جو بتدریج سلسلہ ہے وہ یکم محرم سے شروع ہونے والا ہے لیکن ابھی سے سعودی عرب پہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر پڑ گیا ہے کیونکہ ہزاروں کے تعداد میں جو دکانے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو اس کا ریزن بتا دوں کہ بہت سے ایسے دکانے جو بارہ شعبے ہیں ان کی جو سعودیزیشن ہے ان کا پروگرام ہے یہاں پہ زیادہ تر دکانوں کے جو مالک ہے وہ غیر ملکی ہے تو اب اس طرح کے فیصلے سے انہوں نے اپنے دکانے جو ہے وہ بند کرنا شروع کر دی ہیں یا جو ان کا سمام تر سمان ہے ان کو سستے تاموں بیجنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اب یہاں پہ اس سے سعودی عرب کے اقتصاد پہ کتنا اثر پڑے گا آئی ہوب کے اثر تو ضرور پڑے گا کیونکہ اس طرح کا اگر بہت زیادہ دکانے ایک ساتھ بند ہوتے ہیں تو اثر تو پڑتا ہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا اس طرح سعودی عرب کا یہ فیصلہ ٹیک ہے غیر ملکیوں کی جگہ سعودی کو لانا اور اس سے سعودی عرب کے معیشیت پہ کا اثر پڑ سکتا ہے اپنی چکم ایڈ باکس میں مجھے ضرور بتان سکتے ہیں لیکن فلحال کیلئے میرے پاس یہی اپ ڈیٹ ہے کہ یک محرم سے جو سعودیزیشن کا سلسلہ بتدریج شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے سعودی عرب میں سینگڑوں ہزاروں دکانیں جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو چکی ہے وہ وہ اپنے تمام طرح سمان جو ہے اونے پونے داموں بیس کر چھوڑ رہے کیونکہ اب ان کا وہاں پہ قانونی طور پر کام کرنے کا کوئی حق نہیں بندہ اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں ضرور تو یہی اپ ڈیٹ تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا تھا اور سب سے پہلے سب سے امپورڈن بات میں آپ کی رائے جانا چاہتا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آج کا جو اپ ڈیٹ ہے پتہ نہیں آپ کو پسند آ جائے گا نہ آئے گا تو کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی میرے کوئی اپ ڈیٹ آپ کو پسند آتی نہیں ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ